سہر دینے فقہِ حنفیہ کے مطابق اور فقہِ جعفریہ کے مطابق دنیا سے دو ایک قسم دے مسلمان نے یا فقہِ جعفریہ نلطلق رکھتے ہیں یا فقہِ حنفیہ نلطلق رکھتے ہیں فقہ دمانا قبلہ سمجھے جیڑی سمجھے دین دی دینے کی جیڑی سمجھے حضرت ابو حنیفہ نے دین دی آئیے اوڈا نام فقہِ حنفیہ ہے اور جیڑا دین جعفر صادق علیہ السلام نے سمجھایا ہے اوڈا نام فقہِ جعفریہ جیڑا بندہ فقہِ حنفیہ نلطلق رکھتے ہیں اوڈا بھی تعلق اسلام نالی جیڑا فقہِ جعفریہ نلطلق رکھتے ہیں اوڈا بھی تعلق اسلام نالی اے سمجھے جیڑی جیڑی کسے نوں آئیے فقہ دمانے سمجھے یہ تفقہ ہو فی الدین دین کو سمجھو سمجھن دا نام فقہ جیڑے والے عمران خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے تے اوڈا خات آیا ہے اوڈے بیچے کوئی مہنگائی تھی گرن نہیں کوئی دوسری گرن نہیں صرف سازش ہوئی ہے بیرون ملک تو تو مینون حکومت تو ہٹا دیتا ہے وہ جیڑا دو اپا سے افرا تفریح پھیلی پھر فوج دے ترجمان نے آکے باقاعدہ اس خات متعلق ریمارس دیتے ہیں فوج دے ترجمان نے پریس کانفرنس کر کے اس خات متعلق کچھ دسیاں جیڑا دے فوج دے ترجمان نے خات متعلق کچھ بیان دیتا ہے تے کمالے بھی کہ ترجمان میں ایک سی بیان بھی ایک سی لیکن پی ٹی آئی نے اکھیا کہ انہ ساڑے حق اچھ بیان دیتا ہے گویا سازش ہوئی ہے اور مخالفین نے اکھیا نہیں انہ ساڑے حق اچھ بیان دیتا ہے سازش کوئی نہیں ہوئی یعنی ترجمان میں اکھے تے بیان بھی اکھے تے ایک وقت چونہ پریس کانفرنس کی تھی تے پی ٹی آئی نے اکھیا کہ انہ ساڑے حق اچھ اچھ ہے کہ سازش کوئی نہیں ہوئی تے پی ٹی آئی نے اکھیا کہ نہیں انہ ساڑے حق اچھ اچھ ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے ترجمان ایک کی بیان کرنے والا بھی ایک کی جیڑی انہ تشریح کر رہی ہے وہ ہو رہے جنہ انہی تشریح کیتی ہے یعنی ایک بیان دیاں دو تشریحات ہوئی ہیں انہ تشریح اپنے اچھ کیتی ہے انہ تشریح اپنے اچھ کیتی ہے انہاں وہی سمجھائی ہوئے گی کہ سازش ہوئی ہے انہاں اس ترجمان تو وہی سمجھائی ہوئے گی کہ سازش نہیں ہوئی یہ دا مطلب زمین اسمان دا فرق پہ گیا ہے سازش ہونا اور سازش نہ ہونا کتنا بڑا اختلاف ہے گل کرنو والا ایک کے لیکن تشریعہ مختلف نے روزے دا ٹائم قرآن اچھ ایک کے آڑا دس منٹ دا فرق پہن دا تشریعہ دی وجہ تو پہن گی بہت شکریہ دیمو سیامہ علی اللہ روزے کو روزے کو پورا کرو رات تک روزہ رات نہیں کھل دا ہے وہ کسے دن نزدیک رات ہو جن دیئے وہ کھول لین دا ہے کسے دن سمجھے ہون دیئے کہ اجے رات نہیں ہونے اس رات والی سمجھ دا فرق ہے روزے دا ٹائم ایک کے اجے دا مطلب ترجمان ایک کی ہون دا ہے تشریعہ مختلف ہون دیئے نے اللہ دے ترجمان دا نام مصطفیٰ ہے انہاں پتا لگا جے فرقے کیوں بنے جمیں جمیں بندے تشریع کر دے گئے نے فرقہ بندی ہوتی گئے سن نہیں پتا کسے بندے کسے کلوں فکہ کیوں لئیے اسی دسنا چانے ہاں کہ اساں اہلِ بیعت کلوں فکہ کیوں لئیے آجے دسنا چاننا کہ اساں اہلِ بیعت کلوں فکہ کیوں لئیے اسی فکہ جا فریہ کیوں رکھنے ہاں وہ دے واسطے میں جن آپ دے سامنے جڑی آیت مجیدہ پڑھئیے اپنے امام دی بارگاہ چاننا دے دسنا چاننا کہ اساں صرف اہلِ بیعت کلوں ہی فکہ کیوں لئیے بندے سنو اس بنیاد تے کافر نہ کہ تُساں اہلِ بیعت کلوں فکہ کیوں لئیے نبی پاک دے سامنے تین قسم دے لوگ سن جنہاں حضور کلوں دین دا حصور کیتا ہے اصحابِ محمد ازواجِ محمد آلِ محمد اصحاب بھی مصطفیٰ دیں ازواج بھی مصطفیٰ دیں اور آل بھی مصطفیٰ دیں جب تُسی تشریف فرما ہوئے تھے بندے تُسی جا کے میری پڑی مجلس دس سکتے ہو پامے اینہ کلوں پچھلو اینہ کلوں پچھلو اینہ کلوں پچھلو ایک پروفیسر بیٹھا ہے پامے او دے کلوں پچھلو ایک پروفیسر دا ڈرائیور بیٹھا ہے پامے او دے کلوں پچھلو پہ تسا جدے کلوی پچھنی ہے موجود جی ہوئی تھے موجود ہے بندہ او دے کلو پچھلو مرضی ہے کسے دی اپنی صحابہ اکرام کلو دین دے مسائل پچھلو دین دے تشریح پچھلو کوئی عرج نہیں ازواج رسول کلو پچھلو کوئی عرج نہیں اور آل محمد کلو پچھلو کوئی عرج نہیں میں نے ایک گلدہ دکھ لگتا ہے کہ جنہ صحابہ اکرام کلو دین نو سمجھے ہے اسا انہ نو کافر نہیں آگیا جنہ صحابہ اکرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کلو قرآن سمجھے ہے نبی دی حدیث سمجھے یا دین سمجھے ہے اسا انہ نو کافر نہیں آگیا جنہ ازواج رسول کلو دین سمجھے ہے اسا انہ نو کافر نہیں آگیا اسا آل محمد کلو سمجھے ہے سانو بندے کافر کیوں آنے اے میں نے سمجھ نہیں آئی اگر بندے سانو اہل بیعت اطہار امام جعفر صادق علیہ السلام دی فکہ قبول کرنے دی وجہ تو بندے کافران دینے تو میں نے ایک گلدہ افسوس لگ دائے ساڑھا حوصلہ بکھو پوری پوری کتاب چھے چھے ہزار روایت موجودے تے چھے چھے ہزار دے اٹھارہ اٹھارہ تے چھتی چھتی ہزار راوی موجودنے تے ساری کتاب اچھے اکمی روایت نہیں جڑی اہل بیعت کنوں میں سار اٹھاؤ میرے نا چھتی چھتی ہزار راوی یہ کہ کتاب اچھ موجود نے جعفر صادق علیہ السلام تو اگر کسے روایت ہی نہیں لئی اصلا پھر بھی انہوں کافر نہیں آکھا جتوں دل کر دے دین لے لو ایک میربانی کرنی ہے دلیل سن لڑا پہلے آئی تھے ایک اسلام یاد دا پروفیسر بیٹھا ہے جنہا شعبہ اسلام یاد دا صدر ہے آئی تھے میرا کوئی نہیں بیٹھا میں اب اسے ہاتھ میں سار پہ دینا شعبہ اسلام یاد دا صدر پروفیسر ایک ادھا ڈرائیور بیٹھا ہے ڈرائیور بھی میلے سن کے گیا ہے وہ بھی میلے سن کے گیا ہے میں آیت پڑھئی ہے یہ سورہ مبارکہ حشر دی آئے تھے یہ دو بندے اٹھ کے گیا لے کٹھے آئے سان کٹھے بیٹھے نے کٹھے چلے گیا اسے ڈرائیور میں بندہ پچھتا ہے کہ مولوی کون پڑھ دا سی اسے گیالی ناصر انہیں کو آیت پڑھی سی سب تو پہلے کیلی سورت دی اس آئت پڑھی اور ڈرائیور فور ناندہ پروفیسر صاحب نو اے ذرا دسیا جے ذرا دسیا جے اے ذرا فرمایا جے کہ مولوی نے سب تو پہلے کیلی آئت پڑھی سی یہ جیڑا بندہ ڈرائیور رو پہ پوچھتا سی نا کہ مولوی کیلی آئت پڑھی ہے میرے خیال انہوں اکل ہونی چاہیے دیئے کہ او دے کونوں ہی نا پوچھنا جیدے کونوں اے پہ پوچھتا ہے مولوی نے جزا دے وے او دے کونوں ہی ساری مجلس کے انہوں پوچھنا جیدے کونوں اے پہ پوچھتا ہے خدا دی کسما سکسور کوئی نہیں کیتا اساں تین انہ کونوں پوچھے ازواج میں انہ کونوں پوچھتا ہے ازاہ پہ انہ کونوں پوچھتا ہے مولوی نے جزا ہے خیال آتا ہے بے سکر جی میرے با بار دن دوستان دے بھی تحید آسل ہوگی جیدے میں آیت پڑھئی ہے اسے آیت دیتا ہے تو میں جی آل محمد کنوں دینہ سالے ہے کیوں لے ہے این موقع دی مناسبت نہ پڑھ رہے ہیں موقع دی مناسبت نہ پڑھ رہے ہیں کیساں اہل بیت اتحار کنوں ہی دین کیوں لے ہیں خالق کائنات نے فرمایا وما آتاکم رسول فخضوہ یہ جیدے آیت نجی او آیت سورہ حشر دی جیدے بچہ اللہ نے فدق دا تذکرہ کیتا ہے جیدے بچہ اللہ نے خیبر دی مالی غنیمت دا تذکرہ کیتا ہے یہ او آیت اصل اچھ آیت سورہ حشر دی کہ جیدے والے پیغمبر نے صحابہ اچھ مالی غنیمت تقسیم کر دیتا تے جاگیر فدق جیدیوں نہ مرعوب ہو کے خود سرکار دی بارگاچ پیش کیتی سی او اللہ نے آکھیا پینا نو بندیاں نو دستے ہو کہ جیدے تے تو اڑے کوڑے نہیں دھوڑے جیدے تو اڑے اونٹ نہیں دھوڑے جیدے تے تو ساں کوئی محنت نہیں کی تھی او دا تو اڑا کوئی تعلق نہیں جیدے تسی انتالی دن تھوڑا یا زیادہ محنت کرتے رہے ہو زیادہ یا تھوڑی محنت کرتے رہے ہو جیدہ بندہ آ جاندہ جی کچھ نہ کچھ آ جاندہ ہے اونہ ہی ایک محنت پہلی دگر لے ہوئے چلو آ کے کچھ کرنا آئی تھے بندہ نارا نہیں ماردہ سلوات نہیں پڑدہ آ کے بیٹھاتے آئے نو آگر آونتے بھی تو کوئی ٹیم لگ گئے یہ نو دا پھر جاندہ بھی کوئی ٹیم لگنا یہ نو دا ای بھی تک محنت ہے یہ نو یار جیدہ بندہ بلکل خموش بھی بیٹھا ہے عجر تے اونے کوئی نہ کوئی لینے اس واسطے کے او دا مجلس گاچ آوندہ بھی عجر ہے بیندہ بھی عجر ہے تے جاندہ بھی عجر ہے عجر تو کوئی بندہ محروم نہیں خیبر چھ جاندہ بھی عجر ملے ہے خیبر چھو آوندہ بھی عجر ملے ہے تے او تھے کوئی انتالی دن یا مینہ ریندہ بھی عجر ملے ہے کار کردگی کسے دی بہتی ہے یا تھوڑی ہے بہرحال اللہ نے فرمایا کہ حصہ دے دیو حصہ دے دیو مالِ غنیمتے چھو دے دیو لیکن جیدہ تے تسا کچھ بھی نہیں کیتا کچھ بھی نہیں کیتا اوہ جہگیر فدقے تسا جیدہ تے تھوڑا یا زیادہ کیتا ہے اوہ خیبر ہے جیدہ خیبر چھو اسے ملے گا اوہ مالِ غنیمتے جیدہ فدق کا سا نبی دے نان لوائے انہاں خود آکے پیش کیتا ہے اوہ مالِ فیوے جیدہ تے 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 اوڑے اونٹ نہیں دھوڑے صحابہ اکرام جیدہ تے 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 اوڑے کوڑے نہیں دھوڑے اس مال تے 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 حق نہیں اوہ صرف اللہ دے یا رسول دے تے یا فر جنہو رسول دے وے صرف او دے جی مہربانی کے بات یا اللہ دے یا اللہ دے رسول دے تے یا جنہو رسول عطا کرے رسول حبا کرے او دے یہ تے آخر تے آیتیں لیکن علماء نے فرمایا کہ صرف فدق اور مالِ غنیمت واسطے یہ آیت نہیں اتری بلکہ پورے دین نوے آیت واضح کر دی پورے دین نوے آیت واضح کر دی یہ مثل ویسے دین ہے بھی یہ نہیں وما عطاکم الرسول فخزوہو جو تمہیں رسول دے گو لے لو وما نہاکمانہو بنتہو اور جہاں سے تمہیں نبی رکے وہاں سے رک جاؤ جو نبی دیتا ہے وہ لیتے جاؤ جس سے نبی رکتا ہے رکتے جاؤ جو جان پوچھ کے نبی کا دیا ہوا وصول نہ کرے وہ بھی بے دین جہاں سے نبی رکے جو نہ رکے وہ بھی بے دین مہربانی انہی دین ہے کیوں لہ جو رسول دین او لیلو ہن رسول جدو عطا کرنگے تیر رسول دو چیزیں عطا کیتی ہیں نیجی ایک قرآن ایک حدیث تھوڑے بندے بولے لے پانچے دو چیزیں نبی دی زبان اتھار جو نکلی ہے یا قرآن نکلے یا حدیث نکلی زبان ایک کیے لیے کدھی بولیئے تے قرآن بڑھے ہیں صدقہ جامعہ کدھی بولیئے تے حدیث بڑھے ہیں تیری زبان تو صدقے جیری زندگی چیز فضول بھی نہیں ہلی تے کمالے وے پہ اپنی خواہش نر بھی نہیں ہلی تو آڑی کیا بات ہے میں پہنا جیڑے بندے بول رہے ہو تو آڑا بولن تے دل کر دے تے پہ بول دے ہو تسیہ اپنی خواہش نر پہ بول دے ہو تو آڑی خواہش ہے کہتھے نعرابا جہاں چاہیدھے تھے تو آڑی خواہش ہے کہتھے درود پڑے جہاں چاہیدھے تو آڑی خواہش ہے اندر دے کہتھے سبان اللہ کہنا چاہیدھے ادا مطلب ہے کہ تسیہ بول رہے پیغمبر دی زبان تے متعلق اللہ فرمڈا ہے یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں پیغمبر اپنی خواہش سے ندھک بھی نہیں کرتا مگر وہی بولتا ہے جو اللہ کی وہی ہوتی ہے یہ دا مطلب ہے نبی جدوں بول لے رہے اللہ دی بھائی ناڑ بول لے رہے یار جدوں بول لے رہے اللہ دی بھائی ناڑ بول لے رہے کسے صحابی نو کوئی پتہ نہیں سی لگ دا کہ ہون نبی قرآن بول رہے نے یا حدیث بول رہے بھائی کیا بات ہے تو ہڑی سمجھ دو بہت شکریہ کبراہ صحاب اکرام نو کی پتہ ہے نہ کسے نے جبریل نو آوندہ بکھیا نہ کسے نے جبریل نو جاندہ بکھیا نہ کسے نے اللہ نو بکھیا یہ نبی بول دینے تے آن دینے قرآنیں تے نبی بول دینے تے آن دینے اے حدیثیں اور حدیث اور قرآن دا میں جوڑ دسا قرآن دی قسم قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے بہت شکریہ بھائی میں راضی ہوگیا قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے قرآن آتا ہے آیت کی شکل میں اس آیت کو ضرورت ہے کسی تشریح کی وہ جب آیت اس زبان سے نکلتی ہے تو تشریح کسی اور زبان سے کیسے نکلے جس زبان سے قرآن نکلا اسی زبان سے حدیث نکلی کسے صحابی کوئی پتہ نہیں سی لگتا کہ ہن نبی قرآن بول رہے ہیں ہن نبی حدیث بول رہے ہیں تیرے امین ہون تو صدقے تیری امانت داری تو صدقے یہ بھی تیرے امین ہونے کی دلیل ہے پتول کا بابا کہ تُو خود ہی بتا دیتا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے سبحان اللہ کہ دا مطلب ہے قرآن بھی اسے زبان چھو حدیث بھی پھر بولو جی قرآن بھی اسے زبان بھی چھو حدیث بھی اسے زبان چھو ہن کیوں نہ اسے زبان دے بچھو یاد رکھنا قرآن حدیث بھی اسے زبان چھو اثر دساں اس زبان دا اثر دساں جہاں یہ زبان جدوں بولی ہے یا قرآن نکلے ہے سبحان اللہ یا حدیث نکلی ہے اے دے اثر وی جن نے اوندیاں سار اور زبان چوسی ہے نا اور جدوں بولی ہے نحج البلاغہ بڑی سبحان سبحان بہت شکریہ میرے میرے بانو نبی دی زبان چوئی قرآن نکل دا جی نبی دی زبان چوئی حدیث نکل دی میں ایک آیت میں جیدہ پڑھیں تو پہلے ارز کرنا کہ آیت اتر دیئے وہ ایک موقم جیہاں قانون دن دی او دی تشریح یا نبی دی زبان کر دی یا نبی دا جسم کر دی مثلا واقیم و سلطہ نماز کو قائم کرو ایک قرآن دست دے سجدہ جی پڑھنا ہے قرآن نہیں دست دا رکو اچھکی پڑھنا ہے قرآن نہیں دست دا تشہد اچھکی پڑھنا ہے قرآن نہیں دست دا او نبی دست دا میں پھر کہہ رہا ہوں اچھا قیام اچھکی پڑھنا ہے یہ نبی دست دا رکو کنے کرنے نے نبی دست دا قرآن نہیں دست دا آؤ پڑھ لو قرآن ہم نے تم پر روزیں فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوم پر فرض دے تاکہ تم متقی بن جاؤ قرآن چے روزیں دست کریں اگلی گر کی کھانے ہیں کی نہیں کھانا قدو رکڑے تھے قدو تک رکڑے درمیان چی کمیں کمیں دے آمار کرنے نے تک کمیں کمیں دے آمار نہیں کرنے او قرآن نہیں دست دا او ذات رسول دست دی میرے بانی یہ حدیث چوہ بھی لے گا اچھا قرآن چی حاجدہ سکرے کنے چکران تو بہت تواف مکمل ہوں دا میرے بانی جانبا اچھا یہ فرماو جی میں عرض کر رہا تھا کہ حاجدہ سکر قرآن چی موجود ہے حاجدہ سکر تھے قرآن چی موجود ہے تواف تھے کنے چکر نے قرآن چی کوئی نہیں صحیح تھے کنی باری کرنے ہیں قرآن چی کوئی نہیں کنکر کنے مارنے نے قرآن چی کوئی نہیں حجرے سکرے چومنے ہیں اے قرآن چی کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے قرآن نے محکم گالے کا حاجد اسی ہے وہ ساری تشریح رسول کر دے انہوں حدیث آن دے یہ دا مطلب ہے تو انو نماز قرآن چو ملے گی تشریح حدیث چو ملے گی روزہ قرآن چو ملے گا تشریح حدیث چو ملے گی یہ دا بترے حاج قرآن چو ملے گا تشریح حدیث چو ملے گی میں کہا اللہ پاک اے چو قرآن ایڈا بڑھا ہے تھوڑا جاو اور بڑھا ہو جاندہ یہ تھے نماز دسیجے رکوش کوئی وچ دس دن دے وچ کی پڑھنا ہوئی ایڈیج دس دن دے روزہ بھی سارا ایڈیج دس دن دے حاج دے یا ساری یا ترحقیب ایڈی بچی دس دن دے اللہ فرماندہ حکیم میں آگے تو ہوں ہے میں کہا کیوں کھان کا اللہ فرماندہ سارا کچھ دے نم قرآن چو مل جاندہ تے پھر اوپن دے سچے ہو جاندے جیڑے آن دے سن کتاب ہی کافی ہے کمان ہے سارا کچھ سارا کچھ دے نم قرآن چو مل جاندہ تے پھر دے ہو لوگ سچے ہو جاندے چیڑے آن دے سن حسبونا کتاب اللہ ہمیں اللہ ہی کی کتاب کافی ہے فرماندہ نے ہم نے قرآن میں آیتیں پھیج کر اس کی تشریف محمد کے حوالے کر کر کائنات کو بتا دیا جو محمد کو چھوڑ جائے کتاب اس کے لئے کافی ہے مہرباندہ سبحان اللہ جی مہرباندہ ادھا مطلب جہاں ضرورت قرآن ہے وہاں ضرورت حدیث صدقہ جامعہ جہاں قرآن جیسے کتاب کی ضرورت ہے وہاں مصطفیٰ جیسے ہاتھی کی بھی ضرورت ہے میری بیٹی پیپر دیکھا ہی میں نے پوچھے لگی اب وہ ایک سوال آیا میں کہ کی اگر کسے سوال آیا کہ دلائل سے ثابت کرو دلائل سے کہ کتاب کافی نہیں دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں میں کہ پیپر انہوں نے ہو گیا ہے اگلیں آپنیں سیلیاں کیا بات اگر کتاب بڑھ کافی ہوں کسے پروسر واسطے کافی ہے کسے تیچر واسطے کسے لیکچرار واسطے کافی ہے دلائل دینے میں ایک کی دلیل کافی ہے کہ بچے گھر میں رہتے کتابیں بھی گھر تھیں بچے بھی گھر تھے خودی پڑھ لیتے تیرا صبح بچوں کو سکول کی طرف بھیجنا اتنی گرمی میں اور اتنے تریفک میں تیرا رسک لینا دلیل ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے تیرا رسک دلیل ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے اگلی گھر سن لو سکول بچے جان اگر سکول موجود ہوئے کمرے موجود ہوئے کمرے کھل لے ہوئے کرسیاں پہیاں ہوئے میز پہے ہوئے کتابہ پہیاں ہوئے تیچر کوئی نہ ہوئے بچے آگر چھٹی ہے مہربانی کبلہ شاہ صاحب تصیل رہا ہے عالم دلاللہ بہت اچھا ہو گیا تسلی ہوگی تو ہنو ہی تیر کچھ مہنو ہی جو میں گھر شروع کیتی ہے انہوں دی برکت نہ صدا دے انہوں دی برکت ہی آوں دی صدا دے انہوں دی لوگ کی نمیہ دکانہ بنا کے اندرن شاہ جی قدم پاؤ برکت ہو جائے گی جدو بندے اندرن دکان شاہ جی قدم رکھو تے برکت ہو جائے گی تیہ کار جی قدم رکھو تے برکت ہو جائے گی او دو منو آیت یاد ہوں دی اللہ فرماندنگو جو گھر میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے بنوایا تھا نا وہ برکت والا گھر ہے راک مولوی قرآن تیات اے کدہ پیر اندر آیت برکت ہے سبحانہ جینا کار باندی روے وہ جینا کار باند روے ویسے قدم تے اندر شباہ شریف بھی رکھی آئے تو انہوں پتہ کہا بہتا دروازہ شباہ شریف باستے کھول ہے پی ٹی آئی آئے بندے گسانہ کریا جے میں کھولیا انہوں نے سعودیہ روائے کھولیا وہ جنہوں نے بڑے بڑے لوگ انہوں نے بس درالہ کھول جانتا ہے کہ بندے ادر قدم راکھا ہوں دیں شباہ شریف صاحب کہہ سکتا ہے بینزیر باستے بھی کھولا سی میرا مشرف باستے بھی کھولا سی کھول دیں دیں انہوں نے کھول چابی ہے وہ جنہوں نے کھول چابی ہوئے کھول سکتا ہے وہ چابی ہوئے کھول ہوئے کھول سکتا ہے میں حیرانا کہ جنہوں نے کھول چابی ہے وہ جنہوں نے مرضی کھول دیں دیں میں بڑا سوچیا ہے کہ حضرت تبو طالب کھول چابی سے انہوں نے بیوی باستے نہیں کھولیا جنہوں نے کھول چابی ہوئے وہ بیت اللہ دا دروازہ کھول دیں جنہوں نے مشرف اچھا لگ دیں وہ مشرف باستے کھول دیں دیں جنہوں شباہ شریف صاحب اچھے لگ دیں انہوں سے کھول دے گا عمران خان صاحب جنہوں اچھے لگ دیں انہوں سے کھول دے گا مطلب چابی کھول ہونی چاہیے دی یہ حضرت امیر المومنین دی آمند میرے چابی حضرت ابو طالب کھول سی امت والی یہ کہا بہتا ہے اور قرآن تو میرے دو بیعت نے سید بیٹھے نے موجود کچھ کہہ رہے ہیں اللہ فرما دنے کہ جب ہم اختیار دیتے ہیں قبضہ کرنا اور بات ہے ہم متکیوں کے علاوہ کسی کو متولی نہیں بنا قابض کو یہ ہو جائے تھے بکھری کر لیں جنوسی متولی بنانے یا تقویٰ بے کے بنانے یا اوہ میں نے یاد آگیا پھر قدم کسے تا اندر آیا تھے تکابہ برکت وڑا بنے ہیں جرا مکان پاندرہ پھر لوگ آندھے نے اڈا بیران پہ ہے برکت نہیں پی ہوں دی بچ برکتہ کسے دیا ہوں نہ نہ ہوں دی تشباہ شریف صاحب ہی بر انہا دروازہ کھول دیتا ہے مشرف بہت سے بھی کھولتا ہے بین سیر بہت سے بھی کھولتا ہے وہ دروازہ نہ گئے نہیں مہرانہ انہا کل چابی ہے جنہوں مزید اندر واردن دی حضرت ابو طالب کل چابی سی تی چابی لاکھ ہے تی اپنی سوجہ انہوں اندر پیج کے باقی پھر بند کر کے آجن دی انہا کی کیتے اے بڑا بڑا حکیم خانتان انہا نو اللہ منع کیتا ہوئے گا یہ کینن حضرت ابو طالب کہ چابی لاکھ نہ تھے تی اندر چھڑ کے نہیں آنے ایس واسطے ایس رستے تھے کئی آ سکتے خبہان اللہ ایک قیامت تک جدے کن چابی ہوئی ہو اس ہی اندر آ جانے میں وکھرا دار بنا کے دسانگا خود آنے والے اور ہیں ہم جسے بھولائے وہ جوے ہاتھ اچھنا رہے ہیں جی بھاو جی شکریہ میں کی ارز گھر رہا سجنہ بیر بان انہوں نے دیاون دی برکت ہو گئی یہ دا مطلب ہے کہ ہاں سکول چھے کرسیاں میں ہوں چھے تو شاہ جی آئے نہیں میں کہہ رہے ہیں ساں کنٹی وجی تساں سکول پہی دیتے بچے تساں رسک کے اس واس تلیے ہے کہ کتاب ہوتے کھڑ ہے لیکن کافی تے نہیں نا نہیں تساں سکول پہی دیتا اگے جائے اگے کمرہ بھی کھلا ہوئے پکھے لگے ہوئے اے سی لگا ہوئے ڈیس پہ ہوئے کرسی بلکل اس طرح ہے جی خالی پہی ہوئے تے بندہ ہو تھا کوئی نہ ہوئے بچے کی آن دنے چھٹی انہوں نے کنٹی دی ضرور ہے نہیں انہوں نے چھٹی دین دی بھی ضرورت نہیں دو منٹ پہ کھنگے سواہ نو باج گے جیوں جیوں لیٹ ہونگے آپ ہی کہہ دن گیا دے کنٹے بار چھٹی کیونکہ کرسی خالی ہے کرسی خالی ہو تو سکولوں میں چھٹی ہو جاتی ہے اگر محمد کرسی خالی چھوڑ جائے اسلام کی چھٹی ہو جائے کی کرنے بھی حضراتِ گرامی وہ ہی نہیں سکتا کہ جب قرآن کے ساتھ رسول ضروری ہے کتاب کافی نہیں ہے ہر کتاب کے ساتھ کسی معلم کی ضرورت ہے میں نے وہ افسوس بلک داؤنا بندیاں دے جنہ حضور دے متعلق لکھ دیتا ہے کہ محمد میں پیس بھی اپان ہم محمد لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے جتھے تیرا کچھی دا بچہ پڑتے ہیں اوہ مولم انپڑ نہیں ساری کائنات دہاتی بڑھ گیا اوہ انپڑ کیسے ہو جائے گا میں تینوں جاننا تو رسول نو انپڑ کی وقت ہے میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے خیالت میں تیس نہیں ہے نو خیال صرف مسیح کی جنہی ہندہ خیال ویسے بھی ہو سکتا میرے عزیزوں میرا خیال ہے کہ کبھی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ نبی کو انپڑ کہا جائے جس کی زبان چوسنے والا علی انپڑ نہیں وہ رسول کی ذات انپڑ کیسے ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں اصل میں بات صرف یہ ہے کہ تو جانتا تھا کہ اگر میں پیغمبر کو بہت صاحب علم مان گیا تو محمد کے بعد اس کی کرسی پہ بھی اسے پٹھانا پڑے گا جو نبی کی طرح صاحب علم ہو میرے میربانو ہدایت دو دزریہ آئی ہے پھر کہہ رہے ہدایت دو دزریہ ہے ایک قرآن دزریہ ہے ایک ذات مصطفیٰ دزریہ ہے یعنی نبی بول لیتے قرآن ہے نبی بول لیتے حدیث ہے اتھارٹی ہے کہ بڑا لطف لیتے لگا میں میں کہہ رہا ہے اتھارٹی ہے کہ نبی ہی بول دینے تے قرآن ہے نبی ہی بول دینے حدیث ہے حدیث بولنے واسطے نبی بکھرا بندہ نہیں رکھے ایسے حد کے جہاں آپ ہی قرآن بول دینے آپ ہی حدیث بول دینے یہ دا مطلب ہے تک دی بیس نہ لے ثابت ہو چکے ہیں نوجوانوں کہ اللہ نے حدایت دو کے ذریعے دی دو کے ذریعے کدھر کدھر ایک کتاب دے ذریعے ایک صاحب کتاب دے ذریعے ایک معلم دے ذریعے ایک قرآن دے ذریعے اے ہن قرآن فیر سورہ مبارکہ جمعہ دوسری آیت پڑھ رہے ہیں آیتہ جنیاں تو میں نے شانی لائی ہے نا دو کو کٹے لگنے ہیں لیکن ہن میں سات و جہاں تو پہلے پہلے چھاڑ دے نا ایسے ایسے صرف جدی ضروری گال لے وہ کر لگا انشاءاللہ پوری ہوگی گال فکر نہیں کرنا میں گال آدھے جھاڑ کے گدھی نہیں گیا میں تو ہنگا نا ایجنی میں گدھی کی تب پہر سہی جڑی آج جی و آج جی مکہ کی اے قرآن اللہ فرماندہ میرے حبیب ہر نبی نے اپنی امت کو تبریق کیا ان کو درس بھی دیا ہے تعلیم بھی دیا ہے ہدایت بھی دیا ہے تو نبیاں دا نبیاں تو رسولان دا رسول ہیں تیرے تے ذمہ داری ذرہ پا رہی ہے اوکی اللہ فرماندہ ہر نبی نے اپنی موقع تے موجود امتنو ہدایت کی تھی تو ہڑا کم کیے سورہ مبارکہ جمعت تیسری آیت اللہ فرماندہ و آخرین منہم اس آخرین منہم تے میں شاجد کر پڑ کے آیا بلایت خمسے بچ مجلس الحمدللہ وہ تو بڑی دعامہ میں حاصل کیتی ہیں آج تو انہوں چکھانا لگا اللہ فرماندہ و آخرین منہم آخرین منہم آخرین منہم او تو انہوں میں دسنا اے امام کورنو بڑے حق کنی کو دیر ہوئی ہوئی سو سال پنجاز سال بڑی دیر ہوئی وہ دو بھی بندے حیثن کا نہیں تھے کونی ہن جنب بنا گیا حیثن بندیاں بنایا یہ تھے حیثن جنب او دو بنایا سی وہ ہم ہے کوئی ہونہ جو نہیں اے جنب ہون بیٹھے این آخرین منہم میں خیال ہے میں گھر پہنچانے سی پہنچانے او جنب بنا کے چلے گئے او ہون اے اس میں لے نہیں اے اس میں لے جنب ہون بیٹھے ان آخرین منہم ان میں سے آخر والے انہم ہی نہیں رہ جانا او دو سنوارے بھی ہون سار پڑھنڑا بھی ہون سی آج سنڑے اور نے پڑھنڑا ہو رہے یہ دا مطلب ہے بات چی مام کوٹ روے گا سننے والے بھی آئیں گے پڑھنے والے بھی انہم دن آخرین منہم ان کے آخر والے وہ یار میں تلہ گنگ دیگر کر رہے ہیں سیاد کوٹ دی نہیں اتھے بندے اور نے جنہا امام کوٹ بنائے انہا دی با کیا وہ جنہا دی با کیا اے موجود نے ان آخرین منہم جو بعد میں آتے ہیں کسی کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے وہ آخرین منہم وہ بندے جو آپ کو مل نہیں سکے وہ بندے جو آپ کے زمانے میں نہیں ہیں وہ بندے جو آپ کی ملاقات نہیں کر سکے آخرین منہم جو ان کے بعد آئے گے ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے ناظرین بھئی کیا بات ہے ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے ایدہ مطلب ہے ہر نبی نے اپنے حال والے لوگان دی ہدایت کی تھی موجود لوگان دی ہدایت کی تھی لیکن میرے نبی تک کی ذمہ داریے کہ بعد میں صدقے جانا بعد میں آنے والوں کی ہدایت کا انتظام کر کے آنا پچھنیاں نبیاں دے ڈیو کی نہیں کیونکہ ہر نبی کے بعد نبی تھا ہر رسول کے بعد کوئی رسول تھا میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں میرے رسول کے بعد رسول کوئی نہیں کنہ کوئی زور نہ ہوا شاید گالیچی فزن ہوئے حضرات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں نبی کے بعد نبوت نہیں رہی ہدایت رہی ہے رسول کے بعد رسانت نہیں ہوگی ہدایت ہوگی ایدہ مطلب ہے نبی جا رہے تھے ہادی چھوڑ کے جا رہے تھے کیونکہ قرآن کے ساتھ کسی دوسرے کی ضرورت ہے میں جملہ کرنے گا میں نے سا چڑھ گیا تو ہڑنا گل کر دیں میں پیانا جب قرآن نبی کے سامنے موجود تھا جب یہ نبی کی موجودگی میں کافی نہیں تھا بعد میں کافی کیا سے ہو جائے کیا بات ہے جناب مولدانو جزائے خیر دے رہے ہیں اللہ نے ہدایت دو کے ذریعے دی رسول کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے الیکشن اس سیڑتے ہوں جڑی خالی ہوئے ہیں چلو اے زمنی الیکشن کلی سیڑتے ہوں جڑی خالی ہو جائے ہیں جنہے پر رسالت امام پہ دنیا فانی تو کوچ کیتا ہے اس وقت ایک ممبر تھا ایک کتاب تھی کتاب والی جگہ خالی نہیں ہوئی آئے آئے بھئی گیا بات ہے جب دو کے ذریعے ہدایت ہوتی ہے تو ایک سیڑ خالی ہوئی دوسری نہیں ظاہرن کتاب موجود تھی ممبر والی سیڑ کھالی تھی ٹھیک اب لوگوں کے نظریے میں اور ہمارے نظریے میں یہ بنیادی فرق ہے گان کوڑے دی نہیں گان عالم دی نہیں گان زنجیر زنی دی نہیں بنیادی فرق کبلا دس رہا تو اٹھے کو دعا حصل ہو جائے گی بڑے باپ دے بڑے بیٹے ہو اسی تے بھی نہیں آگ ساکتے کہ ساڑھے بابے گل کیتی ساڑھے بابے گل میں ہو جیے گلہ ہوں دی ہے ہی نہیں تو اسی کہہ سکتے ہو تو اسی بڑے لوگ ہو خاندان ہی طور تھے سید بھی تے زاکر بھی اے فریصت وارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بابا جی دا یہ جملہ ہے ساڑھے بابے گلہ کوئی جملہ نہیں اسوائی نہ دے بابے گلہ جملہ ہی پڑھنے گوھر ہے دوارے خیار ہوئے میرے اپنے بابے گلہ جملہ ہی کوئی نہیں تمہینہ دے بابے دا جملہ پڑھ کے آنکھا سارے ہی کو جائے نہیں ہاں خبردار وہ بابے اور ہیں وہ بابے لوگ جنا بابا جی میں بسنا نتیجہ دے دیں یار زندہ صبح دو باقی میں نتیجہ دے دیں اے دا مطلبے ایک سیٹ خالی ہوئی ہے کتاب والی نہیں ممبر والی کن ہوئے تھے ہونا چاہیتا ہے میں تھے اپنا نظریہ پیش کرنا لوگوں کا نظریہ ہمارے علاوہ یہ ہے کہ نبی اپنی سیٹ کو کوئی فیصلہ کر کے نہیں گئتا کوئی فیصلہ کر کے نہیں گئتا مذہب اہل بیت مذہب تشیعہ کا بنیادی یقیدہ ہے کہ نبی اپنی سیٹ خالی چھوڑ گئے نہیں لوگوں کا نظریہ ہے کہ نبی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا وہ امت پہ چھوڑ گئے تھے کہتے ہیں امت انہوں نے خیالیں بھی کہ اگر ٹیچر دی ٹرانسفر ہو جائے کسے سکول چھوڑ تو وہ جان لگا بچیاں انہوں آہ جائے کہ آپ بھی پڑھنا جائے یا بچیاں انہوں آہ جائے بچے ہو آئی تھونا راڑ ملکے کٹھے ہو گئے میری ٹرانسفر ہو گئی ہے دیکھ تھے کسے دن کٹھے ہو گئے نا دیکھ بچوں ہی کوئی بنا لیا یہ بچوں واہ بھائی بھائی سبحان اللہ کیسا نظریہ ہے کہ مولم کہہ رہے ہیں تو اسی ایسے کیوں تو آڈی ہنسی اس وقت تا نگلی ہے بھر کی پہ کرنا ہے سکول نال مزاک ہو گیا ایدہ مطلب ہے جگل بچیاں تے پہتے سکول نال مزاک ہوندے نا گل امت تے پہتے سلام نال مزاک سارے اٹھاؤ میرے نا مولم کب جاتا ہے میں ٹیچر رہاں بارہ سال میں دوسری جماعت بھی پڑھائی ہے میں دسویں بھی پڑھائی ہے میں نابالک بھی پڑھائیں تھے بالک بھی پڑھائیں ترائے دن چھپتی جانا ہوں دا نا ٹیچر نے تین دن تو درخواست پیج دے کہ حضور مجھے تین دن کی چھپتی چاہیے اس کی جگہ پہ وہی محکمہ بندہ بھیجتا ہے جس نے اسے رکھا ہوا تھا کیا بات ہے یار نہ شہرتی سلاہ نہ کوئی ماسٹر بندہ ہے نہ بچیاں دے مشورے نہ کوئی ماسٹر بندہ ہے وہی محکمہ بھیجتا ہے جس محکمہ نے پوائنٹ کیا تھا ٹرانسفر بھی وہی کرتا ہے اسی جگہ پر مقرر بھی وہی کرتا ہے جو محمد کے اوپر کا محکمہ ہے اسے توحید کہتے ہیں یہی وجہ ہے یہی وجہ تھی کہ اوپر والے محکمہ نے کہا میں ترجمہ نہیں کر رہا میں تشریحن کچھ لفظ کہہ رہا ترجمہ ماتہ کو ترجمہ غلط کر دیتا ہے میں تشریحن لفظ کہہ رہا ہوں تشریح اس کی یہ تھی کہ میرے نبی امت کو آوارہ چھوڑ کے نہ آنا اس کی پوائنٹمنٹ کا اعلان کر کے آنا اس لیے کہ جو سیٹ خالی ہو رہی ہے وہ قرآن والی نہیں کتاب والی نہیں کتاب وہی رہے گی مؤلم بدل جائے گا صدقہ جمعہ مؤلم بدل جائے گا کونسا مؤلم آنا چاہیے کیسا مؤلم آنا چاہیے کیسا مؤلم میں بڑیاں جی آیتہ فٹ کیتے ہیں سن اے بے خود نتیجہ دے رہے ہیں میرے کو ایک کتاب پہنچی ہے سعودی عرب نے انہوں نے خواہی ہے دار السلام اس عدار دانا دس جلدان تے کتابیں کتاب دانائیں سیرت انسائیکلو پیڈیا سیرت انسائیکلو پیڈیا مہربانی ایک سے دعائی دانا نہیں انسائیکلو پیڈیا مہربانی فرما کہ تیقے دانا نہیں یہ سیرت انسائیکلو پیڈیا انہیں ریسرچ کیتے ہیں انسائیکلو پیڈیا کیتا ہے سیرت تے انہیں گا لکھئے اوہ میں جناب نے سنا کے الحمدللہ اس ویلے ایک عالم دین دیوبندی نے بڑے معروف انہیں یہ حدیث اپنی زبان تو پڑھی ہے انہیں نانا تارک جمیل ایک اہل سنت عالم دین ہے جس مکمر کتاب یہ حدیث تے لکھ دیتی ہے انہ دانا شیح الاسلام تاہر الکادری ادا مطلب ہے اگر اہل حدیث بھی گل کرن اہل سنت بھی کرن تو دیوبندی بھی کرن تو میں نے کی میں نے تو میرا صاحب تو پہلا کرنے کیا انہیں دی وجہ تو میں نہیں کر رہا دستانر یہاں پہ کوئی اختلاف نہ کریں ستھار علماء متفق علیہ کہتے ہیں اور سنے انسائیکلو پیڈیا وہ فرمان دیں کہ جب حضور میدانِ غدیر میں پہنچے کیا بات میں منکن تو مولا آجے نہیں پڑھن لگا منکن تو مولا تو پہلے حضور دا تقریبا سوا دو ٹائی یا تین کھنٹے دا خطب ہے تین کھنٹے نبی منکن تو مولا تنی نہ پڑھ دے رہا تین کھنٹے کو جو اور بھی آگیا نہیں وہ لمبہ خطبہ ہے میں وہ پڑھنا ہوں نا جی غدیر دیا دینا چھ پڑھنا ہوں وہ خطبہ دے ایک سا بات آج میں وہ جبنا پڑھن لگا کہ پیغمبر جاتے وقت امت کو آوارہ چھوڑ کے نہیں گئے بڑھ کے پیغمبر نے غدیرِ خوم کے مدان میں جب میں غفیر میں دنیا کو کہا لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا نہیں جنہا میری ساری مجلس سنی ہیں میں تو بڑی میند نظر بنوایا ہے کہ ہدایت دو تھی وجہ تو آئی کیڑی کیڑی ایک کتاب تک رسول پا نبی نے کہا میں ایک چھوڑ کے نہیں جا رہا میں دو دو چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلا فرما دن ایک ان میں سے اول کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے یہ دا مطلب ہے سیٹ کھانی نہیں ہوئی کتاب ہوئی رہی ہے ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں واہ اور یار رکھو کدھی تمہیں قرآن تیاتھ ہے خدا اٹھا نہیں اینج دا سکے نبی نے کیا فرمائے کتاب اللہ ہے واہ اطرت اہل بیتی قرآن کے ساتھ دوسری میں اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اہلِ بیت بولو بولو چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کے ساتھ بولو جلدی تمسو کرت تمسو کسیدہ یاد ہو بیتی ہے گے گے پڑھ دے اے ترجمہ یاد ہے تو انتو میرے بانی فرماؤ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں انہی تارکم فیقم و سکالان ناربی نہیں پڑھ رہا تسی میں رڑھ رہا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہلِ بیت ہے کون اطرت ہے کون اہلِ بیت ہیں ایک منٹیج فیصلہ کر کے جا رہا ہوں میں لمبی بیت نہیں نبی نے فرمایا اگر ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تمسوک رکھو گے حوزِ کاؤسر تک یہ آپس میں جدہ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو یہ دونوں تمہیں لے کر میرے پاس حوزِ کاؤسر تک پہنچ جائیں گے ایدہ مطلب ہے فکر نہیں کرنی اگلی گان لے بندے اندھنے او اہلِ بیت او اہلِ بیت کوئی اندھنے او نہیں اہلِ بیت او نہیں اہل چھڑو سنو نبی نے فیصلہ کر دیتا کون اہلِ بیت ہیں انہیں پتہ لگ جانا ہے نبی فرمایا جو دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک میری اترہ تہلِ بیت ہیں ان دونوں سے جڑے رہو گے لَن تَزِنُ لُبَادِي میرے بعد گمراہ نہ ہوگی میں فیصلہ کر لگا نہیں میرے بعد گمراہ نہ ہوگا کیوں کہ یہ دونوں گمراہی سے بچانے والے ہیں بولو جی جلدی بولو کیڑی کیڑی چیز میرے کون صرف پنچ چھے منٹ باقی نہیں اگر ست مجھے چھڑنا تو چھے منٹ باقی نہیں مہربانی کرنے کی تم دونوں کے ساتھ تمہیں سو کر رکھنا پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی اور جیسے بندے نے ستون بنائے رہے ایک دو تتین پچھے دو دو بنائے ایک دو تین چار انجینئر نے بنائے رہے مستری نے بنائے رہے اور ٹھیک بنائے انہیں سمجھایا کہ بسن چکڑ باستے آئی تھے آئی تھے آئی تھے یہ ترے رکھے رہے ہیں آئی تھوں کو کاریگار اٹھ کے آنکھے دو ہی بثے رہے سان یہ دا مطلب ہے تم مستری تو سیان ہے تم تھےکے دار تم سیان ہے تم انجینئر تو سیان ہے چھڑ پر آپنا کام کر جیڑا کام نو جاند ہے نا جیڑا کام نو جاند ہے اس جو آکھے ہیں پی تین درمیان چھے پیلر بنا لو انہاں بنا رہے ہیں اس پیلر دے پچھے بندہ بیکت نہیں میں نو بیک سکتا اگر کڑ رہا چاہتا تو کڑ سکتا اسی جس دور جو اس بنایا ہے اس مناسب سمجھے پی ترہے تو بندہ آکھے یار ترہے جو رکھے ہیں دو ہی کافی سان چھے تو وڈہ گال کرے نا تکو اینج نہیں آکھیدہ آئینے کافی نہیں تے تو آڈی کیا بات سڑھو بڑے فیصلہ کرنے تے گونیاں کھی دے نئی کافی سی تو انہوں ڈاکٹر دے وے دو گونیاں سوئرے کھانیاں نے تے بندہ آکھے ڈاکٹر نو کادہ پتہ ایک کی بتے رہی ہے ڈاکٹر دو پہ آن دے تو انہیں انہیں ایک کی کافی ہے تجھے ڈا سے آنے سے دے ڈاکٹر گل گیا کیا اسے ہیں مہربانی نبی نے فرمایا دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت خیر ہوئے اہلِ بیعت ہے یہ دونوں آپس میں کبھی جدہ نہیں ہوں گے یہ دونوں کے ساتھ تمسخ رکھو گے تو کبھی گمراہ ہنوے کو اہلِ بیعت کروں گے شاہ جی دعا لوا تو سیدہ دعا لوا سجدہ گل ہوتے تو ہڈے گلوں کو دادشاد شاہد آڑی گال لے شاہد گال ٹھیک ہوئے ٹھیک ہوئے تو تصدیق کرنا پا میں سیر علاقے کرنا بولن چھوڑنے دیگال کوئی نہیں ایڈی دعا دے دیں اجھے نہ بندے رجدے نہیں کئی بندے آن دیں جبریل بھی آ کے دعا دے میں تو تھوڑی ہے جبریل کو نہیں پہ رجدہ تو سی کی کرو گے ایڈی دعا ایڈی دعا جنہی ہوئے تھوڑی ہی ہوتی ہے ویسے میں تو انہوں اہلِ بیعت دسل لگا کہ نبی قرآن کنہوں چھٹ گئے نبی فرمایا اسی ان کے ساتھ تمسک رکھنا یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے اور تم کبھی گمرہ نہ ہوگے اس لیے کہ نبی چھوڑ کے انہیں گیا ہے جو گمرہی سے بچاتے ہیں ہاں جو گمرہی سے ایڈا مطلب ہے تیہ ہو گیا کہ نبی جن کو چھوڑ کے گیا ہے وہ کبھی خود گمرہ سار اٹھاؤ نہ قرآن کبھی گمرہ ہوتا ہے نہ اترت اہلِ بیعت کبھی گمرہ ہوتی ہے جنیاں بی بیاں اہلِ بیعت پانیاں نہیں پالے جنہیں مرد پانیاں نہیں پالے پر قرآن تیہ اتھرہ کے دسلائیں کہ جن کو تو اہلِ بیعت کہہ رہا ہے وہ کبھی گمرہ تو نہیں ہوئے تھے مولا کائنات جنہ نہ تمسک رکھنا تھی ایسے قرآن مطلق نبی کہہ گیا نہ تمسک رکھنا اے بڑی عظمت والی کتاب اے بڑی عزت والی کتاب انہوں چمکے ہوتے رکھی دیں پھر سمار کے رکھی دیں قرآن دا ایک ورکہ اللہ نہ کرے کوئی پار کے بندہ سٹھ دے اللہ معافی دے نعوذ باللہ من ظال یا آگل آدھ پورے ملک چھے آگل لگ جائے گی ہر گڑی جو جلوس نکل گئے اور قرآن دی آیت سار دیتی اور قرآن دی آیت سار دیتی اور قرآن دی آیت سار دیتی آج نا دیکھ دیگر بیڑے آگے لگی یہ نا سار یہ قرآن ہے نا تک یہ آئے تازہ سچ ہے کہ بی باج باج کے بی بی آن باب نہیں پوچ دی انہو دوخ لگتا ہے کہ دلتا بندیان سارے دوخ لگتے نے صرف اہلے بیت دوکری لگتا کیا لوگ دکھی نہیں ہوتے لوگ ایکسیڈنٹ آدھے دکھی نہیں ہوتے بولو یار عید والے دن پچے اللہ نہ کرے نا دینے ڈپ کے مر جن عید والے دن لاش آ جائے پورا ملہ محسوس کرتا ہے لوگ آن دنے آج ہی کیوں نہیں تک کپڑے چنگے پاندے وہاں دنے یار ساڑے گوانڈ موت ہو گئی ہے لوگ ہونا دے کار پہ آن دے نا آج ہی کے میں کپڑے پائی ہے ایدا مطلبے تینو دنیا دا احساس ہے عید والے تین ظاہرہ دیا دیا روحی آلے کدھی ٹیگر بڑے محسوس کیتا ہے آج بڑا گام دا دین سارا دین عید کر کے ایک واری تے خیال ہونا چاہی دے میں نو دکھ لگتا کی بلا آڑے ہاڑے ہاں سوپے نکل دیں اے بندے کدھرے نہ کدھرے ضائع ضرور کر دیں اوہی نا دے گاہ میں چھ بہا ہوئے جیڑے کام آ جا اوہ جیڑے بطول ضائع ہی نہیں ہون دیں دی میں نو دکھ لگتا ہے مدینہ شور کیتا نہیں چور چور اکھیا نہیں ہر مولوی اکھیا پاکستان چھ سیاست کرو نواز شریف دے دروازے کے جا کے جو مرضی کرو لندن اچھ عمران خان دی بیوی لندن اندیو دے بو ہے تے جا کے جو مرضی کرو اس قبر کل تے شور نہ کرو اس قبر کل شور نہ کرو اس قبر کل شور آیا ہے تو آڑی آئے آئی ہے تاہر عشبی صاحب نے فرمایا جمعہ چاکھو مضمت کرو اس قبر دے کل شور نہیں کری تا پیغمبر نو تکلیف ہندی پیغمبر نو تکلیف ہندی ہون تسی میرے لوگ بے کے سونے اے جتھے ہے تو آڑا سپیکر پیارا ڈبا اگر اتھے روزہ رسول ہو گئے یعنی سرکار دو عالم دی قبر اتھار ہو گئے اے جتھو آنجی تسی اے آئینہ کو فاصلہ آنج ہو توڑی اگلی جائل لگی ہے نا سیڑھی ہیں تو ارلے پاسے اتھے زہرہ دکھا رہے بس ہی نہیں کرنی میں در نیسی میں در دیتا اب آد رہو بھئی اب آد رہو اس قبر تو عمران خان صاحب دے بندے اندھنے قریب نہیں سن قبر تو دور سن قبر تو دور سن وہاں ترے کنے کو دور سن تھوڑے جائے فاصلے تے انگے چھتریاں دے تھلے سینا وہ سینے چھتریاں لگیاں نے مدینے وہ چھتریاں دے تھلے تھلے نماز ہو سکتی بندے چوتی سنے بھی پھر دے لے لیکن نماز بھی اگر موقع بھی لے تو اتھے پڑھ نہیں دے اے دا مطلب اتھے نہیں تے اتھے انگے قبر رسول تو آئی دی دور بندے شور کرن ہوڑن کرن تے تیرے دیل نو آتو پہ جاند ہے تے پاکستان چپر جے جو جاندن ہے آو تھے بطول دے کھر سی آئی دے قبر رسول سی اے نہ رولے پاندے سن بندے اے نہ شور کردے سن بندے بطول دیوار دے پچھے آگے کھڑی ہوگی تے رو رو کے اندیاں سن میری آتیاں آتی نہیں میری آ بیٹیاں انہاں شور سنندیاں آتی توڑیاں آوازاں بولان تو یہاں ایک جملہ میں اور صرف پڑھنا ایک مولی صاحب نے بیان دیتا ہے انہاں کیا چلو مرد دندے صرف تے تسی ہوتن کر دے مرد دندے تے ہوتن کر دے انہاں بچے ایک مستور بھی سی مستور کاؤن مریم اور انگزیب صاحبہ جڑے اس ورے بزیرہ اطلاعات میں کسے دی بیٹی ہے کسے دی پہنے کسے دی ماں ہو سکتے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیزت محفوظ رکھے انہاں کہ کمز کم توڑا حق بندہ سی کہ جسے کافلے پچھ بی بی جا رہی سی جہے گھڑی آئے تو سد گیا جسے کافلے جو بی بی جا رہی سی کامز کام ہو دا حیاء کر دے میرے لوو وہ کیا سننا کی بلا میں درد دل دا بیان پہ کارنا درد دل اور بی بی کانے جنہوں لوگ روز ٹی وی تھی ویندنے بولو روز پریس کانفرنس کر دیئے سامنے بندے بیٹھے ہوندنے اور جنہوں کروڑا بندے ہر روز کاناڑ ویندنے جس کافلے جو بی بی ٹور دی ہوئے تین وہ دے حیاء دا خیال آئے شام دا بازار سی راش دیل دا ہاں سی تے پی پی او سی جنہوں ویرہ میں اچھی طرح نہیں بکھیا رو رو گیاں دی زنانہ شور بڑا ہے لوگ میری آواز نہیں سن دے مرحبا مرحبا لسان الراکری